بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آج لسن نمبر ساتھ پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے گھڑری کا لال نور خان کل ہم نے اس نور خان کی شخصیت کے بارے میں ایک نوٹ لکھا آج ہم تیسرا سوال دیکھتے ہیں تیسرا سوال ہے آپ اردو پر دیکھئے ایٹی فور پیج نمبر پر بابا ای اردو مولوی عبدالحق کی زندگی کے حالات اور عدبی خدمات تحریر کیجئے یہ ہم نے پہلے ہی لکھا اس کے حالات زندگی مولوی عبدالحق کی چوتھا سوال ہے درجزل اقتباس کو گور سے پڑھ کر آخر پر دیئے گئے سوالات کے جوابات لکھئے یہ ایک اقتباس دیا گیا ہے تو اس کے لاش پر سوال دیئے ہیں ان کا جواب لکھنا ہے انہیم اسی اقتباس سے ڈونڈ کے تو یہ اقتباس آپ خود پڑھو گے لار کرزن جب کلے کے اوپر یہاں سے شروع ہوتا ہے پوری پابندی کی تھی وہاں تک تو پہلا سوال ہے اس کا اوپر دیئے گئے اقتباس کا محاصل لکھئے اس کا پہلے محاصل لکھنا ہے یہ کس مضمون سے لیا گیا اور کس نے لکھا ہے اور اس میں شارٹ میں کیا فرماتا ہے یہ تو یہ اقتباس مولوی عبدالحق کے مضمون گھڑری کا لال نور خان سے لیا گیا ہے اس میں مولوی حق صاحب نور خان کی فرض شناسی اور صداقت پسندی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب لار کرزن دولت آباد میں قلعے کے اوپری آہتے میں آرام کی گھر سے کرسی پر بیٹھے تو انہوں نے اپنی جیب میں پڑے سگریٹ دون میں سے سگریٹ نکالا اور جوں ہی اس سے سلگایا کہ نور خان نے بڑھ کر فوجی سلام کرنے کے بیعت بلا ججک اپنی ڈیوٹی نباتے ہوئے کہا کہ اس جگہ سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے لار کرزن نے سلگایا ہوا سگریٹ نیچے پھینک دیا اور اپنے جوتے سے رگڑ کر بجا دیا نور خان کی یہ حرکت دیکھ کر نواب بشیر احمد بہدر اور وہاں پر موجود دوسرے افسران یا اہدداران پریشان ہوئے ان کے چہروں کا رنگ اٹھ گیا لیکن موکہ وہ محل ایسا تھا کہ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے برداشت ہی کرنا پڑا بید میں تو معاملے کو سلجانے کی کافی کوشش کی لیکن جو بات ہو چکی تھی اس کا ازالہ ممکن نہ تھا نور خان نے اپنا اصول اور اپنا فرض ایمانداری اور بے واقعی سے نبایا تھا اس پر اس سے کوئی اس پر اس سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا یہ تھا اس کا محاصل اب دوسرا سوال اس میں ہے لارڈ کرزر نے جلتا ہوا سگریٹ کیوں پھینک دیا کیونکہ نور خان نے اس سے کہا کہ جہاں وہ بیٹھا تھا وہاں سگریٹ پینا منہ ہے تیسرا ہے اہدے داروں کا رنگ کیوں پھک ہو گیا اہدے داروں کا رنگ کیوں تبدیل ہو گیا پھک ہو گیا اس کا جواب ہے کیونکہ ان کے خیال میں لارڈ کرزر کو سگریٹ پینے سے نہیں روکنا چاہیے تھا اس لئے لارڈ کرزر کی ناراضگی کے خوف سے ان کا رنگ تبدیل ہو گیا پھک ہو گیا تو چوتھا سوال ہے ان محوروں کے معنی لکھے اسی اقتباس میں کچھ محورے آئے ہیں ان کا معنی لکھنا ہے پہلا ہے رنگ پھک رنگ پھک ہونا اس کا معنی ہے چہرے کا رنگ تبدیل ہونا دوسرا ہے لہو کے گونٹ پی کر رہ جانا اس کا معنی ہے برداشت کرنا یعنی لہو کے گونٹ پی کر رہ جانا برداشت کرنا اس طرح ہے لے دے ہونا لے دے ہونا یعنی معاملہ تائی ہونا اچھا چیمب جبی ہونا چیمب جبی ہونا گصے میں آنا یہ چار سوال اب پنچوں ہیں اس کا لفظوں کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیس واجہ ہو جائے یعنی یہ الفاظ دیئے ہو گئے ہیں تو ان کا اس طرح استعمال کرنا ہے کہ ان کا مذکر اور مونس واجہ ہو جائے جیب استعمال کرنا ہے اجازت لہو قائدہ پابندی فرق مرض آپ خود کرو گے خون برک کے طور پاپی پر پاکی اجازت دیجئے اسلام